بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس بک کا آپ کو اووریو دیتا پڑھا ہوں اس کا نام ہے کونسٹیشنل پولیکل ہسٹری آف پاکستان اس کو حامد خان نے لکھا ہے اس کا تھرڈ ایڈیشن ہے اور یہ کتاب آج ہی ہماری شاپ پہ آئی ہے یہ کتاب میں شورٹ ہو گئی تھی اب اس کتاب کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ لگائی گی بارہ سو پچاس رپے پہلے اسی قیمت نہ کم تھی اب اسی قیمت بارہ سو پچاس ہو گئی ہے اس میں نہ ڈاک فری ہے تو یہ کافی سٹینڈر کی کتاب ہیں حامد خان کی اسے کھول کے دیکھتے ہیں کونسٹیشنلی اسٹری آف حامد خان اب یہ اس کے ٹیبل آف کونٹینٹ چلنے شروع ہو گئے ہیں اس کا پارٹ وان آگیا ہے پارٹیشن کے مطلق پارٹ و آگے کونسٹیشنلی پولٹیکل ڈولمنٹ کے مطلق آگئی ہے انیس سن سن تالیس سٹھوینجہ تک اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں اس کا پارٹ کے ہے وہ دیکھتے ہیں احمد خان کی کافی یہ مقبول کتاب ہے پارٹ تھرڈ میں یوپ خان رجم آگیا ہے اس کے بعد جو پارٹ فور ہے اس میں یا یا آگیا ہے آگے چلتے ہیں پھر جو پارٹ فائف ہے اس میں انہی سے بٹو رجم آگیا ہے اس کے بعد زیاؤلاک آجے گا یہ زیاؤلاک آگیا ہے یہ بٹو کا سارا آگیا ہے اس کے بعد جو پانسی موسی لگی اس کو اس کے بعد چلتے ہیں آگے تو یہ پھر اس کا پارٹ سیمن آگیا ہے زیاؤلاک کے بعد یہ نواز گورنمنٹ آگئی ہے پھر سیکنڈ نواز گورنمنٹ آگئی ہے پھر یہ مشرف نے ماشا لگا دی وہ آگیا ہے اس کے بعد یہ زرداری آگیا ہے پھر زرداری کی کوئی گورنمنٹ تھی یہ آٹھنی تر میم آگئی ہے پھر پرائیم ایسو کا رمو جو رموو کیا گیا تھا وہ آگیا ہے اس کے بعد یہ آگے آتا پڑا ہے یہ کانسیشن این پولٹیکل ایشوز ان پاکستان وہ آگیا ہے یہ اس کے نا ڈیفرنٹ قسم کے اس کے آپشن موجود ہیں جب ہم اس کو تھوڑا اندر جاتے ہیں اس کے اس کا لکھنے کا سٹائل ہے تھوڑا ہم اس کو شفل کرتے ہیں دیکھیں نا ٹو کولم میں یہ کتاب ہے بیسیکلی اور اچھے انداز سے بنائی گئی ہے یہ آمد کان کی کتاب ہے پولٹیکل ایسی ہمیں اس کو تھوڑا کے چلا رہا ہوں کیونکہ آکسفرڈ نے چھاپی ہے اس لئے لوگ زیادہ مطلب کہ اس کو پریفر کرتے ہیں اور کافی تو ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ ہیں کالجیز میں بھی اپرائی جاتی ہے کونسی ہسٹری ہو پاکستان کی ہے اب یہ آکسفرڈ نے اپنا کوئی دیا ہے کہ جالی بھی چھپتی ہوں گی اس لئے آکسفرڈ نے کہا جی اس لئے پرچیز کریں میں تو ڈیکٹ آکسفرڈ کے دفتر سے کتاب لاتا ہوں پرچیز کر کے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ریسید بھی ہے کہ میں پڑی جمعہ تکا سکتا ہوں آکسفرڈ کی نا ڈیکٹ ہم آکسفرڈ سے لاتے ہیں اس کو ابھی تو تیر مجھے اس کی ملنی رہی پتنکار رکھی گی آج ہی مل آئے ہوں آکسفرڈ سے نا مینی مارکٹ گلو برگ میں دفتر ہے ان کا آکسفرڈ کا وہاں سے مل آئے ہوں اور دیکھ لیں صاف سو طریقہ دا ہے بڑی چمک رہی گی دیکھ لیں تو یہ آپ کو ہم سے نا ساڑھے بارہ سو کی مل جائے گی بائی ڈاک یہ اب لکھا آ رہا ہے جی 14th amendment کے بارے میں لکھا آ رہا ہے defection clause order of desolation آ گیا بیندیر 2nd term removal review سابر شاہ کیس کے ٹیکر گورنمنٹ آف جتوئی میں شفلنگ کر رہا ہوں further land reform fourth amendment آگئی اب مزے کی بات ہے بٹو نے جو آئین پاکس نے بنایا تھا اور مزے کی بات ہے کہ بٹو نے بھی کچھ ترمیم کی آئین کے اندر کیوں ترمیم کی اس کا مطلب بٹو بھی satisfied نہیں تھا اپنے ہی آئین کے ساتھ اور وہ ترمیم کرنے پر مجبور تھا اب جو لوگ کہتے ہیں جی آئین میں ترمیم کر دی کی آئین میں ترمیم کر دی کی آئین میں ترمیم کر دی کی بہت زیادہ کمانین سوائی گورنمنٹ کو دے دیئے گئے وہ amendmentیں کر سکتی ہیں اس نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سوائی گورنمنٹ کو حاصل ہو گئیں بیسیکلی یہ زبدالی نے کی تھی جس نے صوبے مضبوط کیے تھے بیسیکلی تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کتاب ہم سے چاہیے ہوگی ہمیں آپ آرڈر کریں ہمیں وٹس اپ آرڈر کریں ہم یہاں سے بائی ڈاک بیجیں گے پاکستان پوست سے کتاب آئے گی ڈاکیا جو ان سے وہ کتاب جو ان سے یہ آپ کو دے دے گا آپ سے بارہ سو پچاس روزے لے لے گا ہمارے وٹس اپ نمبر آ رہے ہوتے ہیں نورمل آپ وہ دیکھ لیجئے گا کافی اچھی کتاب ہے ہر وقت سیل ہوتی رہتی ہے اوکسورڈ والے تقریب میں 10% ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں اگر آپ اوکسورڈ سے دفتر میں جاتے ہیں وہ 10% دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہم یہ آپ کو بارہ سو پچاس کے ان لائن دے دیں گے اسلام علیکم